ڈلی ہائی کورٹ سے کانگریس نیتا اور پورو ویت منتری پی چیدنبرم کو بڑا جھٹکہ لگا ہے جیہاں آئین ایکس میڈیا کیس میں خائی کورٹ نے چیدنبرم کی اگرم زمانت یاچکا کو خارج کر دیا ہے کورٹ سے پورو ویت منتری نے تین دن کی محلت مانگی تھی اگرم زمانت یاچکا خارج ہونے کے بعد اب پرورتن ندیشالے اور سی بی آئی جلد ہی چیدنبرم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ سے اگرم زمانت عرضی خارج ہونے کے بعد پی چیدنبرم کے وکیل اب سپریم کورٹ میں گوہار لگائیں گے چیدنبرم پر آئین ایکس میڈیا کو فورن انویسمنٹ پروموشن بورٹ سے غیر کانونی روپ سے سوکرتی دلانے کے لیے تین سو پانچ کروڑ روپے کی رشمت لینے کا آروپ ہے اس کیس میں ابھی تک چیدنبرم کو کورٹ سے چوبیس بار انترم پروٹیکشن یعنی گرفتاری پر روک کی راہت ملی ہوئی ہے یہ معاملہ دوہزار ساتھ کا ہے جب پی چیدنبرم ویت منتری کے پت پر تھے تو پور ویت منتری پی چیدنبرم کو بڑا جھٹکہ لگائے آئین ایکس کیس میں اگرم زمانت عرضی خارج کر دی ہے ہمارے سمبادات آمیت سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں اس خبر پر آمیت بار بار ایسا ہوتا تھا اس کیس میں چونکہ یہ لمبا چل رہا کیس ایکوٹ میں پی چیدنبرم کو اگرم پروٹیکشن راہت مل جاتی تھی لیکن اس بار انہیں اگرم زمانت نہیں ملی ہے یہ عرضی اپلیکیشن خارج ہو گئی ہے تو صاف صاف ہے کہ ای ڈی اور سی بی آئی اب جل سے جل چیدنبرم کو گرفتار کرنا چاہیں گے لیکن اس شکروں سے گرفتاری کی تلوار اب لٹکنی شروع ہو گئی ہے پیچھے ڈمرم پر چوتیس کے پہلے چوبیس بار ان کو یہ اگرم زمانت ملنے کی وجہ سے گرفتاری بار بار ان کی ٹلتی رہی تھی لیکن اس بار چوتی جو مکھے گواہ ہیں اندرانی بینر جی وہ سرکاری گواہ بن گئی ہیں اس کے بعد سے پھر اس پورے معاملے میں ایک بڑا کرسکایا اور اندرانی کے گواہ بننے کے بعد اب اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ اب ان کو کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے چونکہ ای فائی بی بی کو تین سو پانچ کروڑ روپے دینے کے معاملے میں توشی پایا گیا ہے اور لگاتار یہ انٹیسیبٹری بیل کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں کچھ بار سفل بھی رہے ہیں لیکن اس بار جس طریقے سے ای ڈی اور سی بی آئی دونوں نے ان کے خلاف جو ثبوت پیش کیے ہیں اور خود اندرانی سرکاری گواہ بن چکی ہیں ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کو کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے حالانکہ ان کے وکیل سپریم کورٹ کا روپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ جائیں گے بھی لیکن اس بیٹ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس کی سمحونا مر گئی ہے اور اب وکل صرف سپریم کورٹ جانے کا رہ گیا ہے ہائی کورٹ سے اگریم زمانت یاچی کا خارج ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ میں گوہر لگا سکتے ہیں ان کے وکیل؟ بلکل بلکل سپریم کورٹ جانے کا راستہ بلکل ان کے پاس ہے اور ذکل بھی ہے لیکن اس بیٹ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی پراؤدان ہے گرفتاری سے بچنے کی ہر کوشش کریں گے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ای ڈی اور سی بی آئی ہر حال میں ان کو گرفتار کرنا چاہیں گی چونکہ اس کے بعد ان سے پوستاج کبھی ان کو راستہ ملے گا اور ایک اور دس طریقے سے پورا معاملہ ای ڈی اور سی بی آئی میں سامنے آیا اور دس طریقے سے بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ گوہوں کو پرباویت بھی کر سکیں تو ان کمام باتوں کو دیکھتے ہوئے گرفتاری کی سمبھاؤنہ اور پربل ہو گئی ہے سپریم کورٹ جانے کا جو ایک وکلک ہے اس وکلک پر ان کے وکیل کام کر رہے ہیں چلے شکریہ احمد آپ کا استعمبہ جانکاری کے لیے